یہ تو جملے کرد بنا رہے ہیں تو جملے بنانے والوں نے ہم پر یہ انظام لگایا کہ ہم جملہ بنا رہے ہیں اور یہ جو بہتر ہزار روپے ہیں جو ہر گریب پریواز کو مل سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن انی کے سرکار کے پاس پیسے تھے پاس سو پچاس ہزار کروڑ جب ہوں دیوگ پتیوں کے قرض ماف کرنے تھے وہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ پیسے آپ کی جیبوں سے آئے ہیں آپ تمام یہاں پر کسان بھائی ہیں آپ سے بیما لیا جاتا ہے آپ سے بیما لیا جاتا ہے اور کل مجھے امیٹی میں کسان ملے اور میں نے ان سے پوچھا کہ جب مصیبت آتی ہے تو آپ کو بیما کی پیسے ملتے ہیں؟ کہاں کی بلکل نہیں ملتے آپ کو معلوم ہے کہ کسان کی بیما سے وہ دیوگ پتیوں کا کتنا فائدہ ہوا ہے؟ دس ہزار کروڑ روپے دس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ آپ کی بیما سے ہے دیوگ پتیوں کو ہوا ہے کیسے؟ دیش بھر کے جتے بھی کسان ہیں ان سے ہر مہینے پیسے تھوڑے 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 پیسے لیے جاتے ہیں کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ انہوں دیوگ پتیوں کی جیب میں جا رہے ہیں اور جب آقال آتا ہے جب آپدی آسی ہے تو وہ آپ کے جو بیما کے پیسے ہیں آپ کے پاس نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ صدیعہ سرکار دیئے اس کی نیت خراب ہے نیت خراب ہے اور نیتیاں بھی خراب ہیں تو آپ جاگرک بن جائیے اور میں جہاں جہاں جاتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ اگر جنتہ جاگرک بن جائے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی آپ کے سامنے اس منچ پہ کھڑے ہوگی آپ سے جھوٹ بولنے کی یہ جو جھوٹوں کی راجنیتی چلی ہے جو پاس سالوں سے جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ اور دل پرچار کیا جا رہا ہے یہ جو نیتا جو آ کر چناؤ کے سامنے چناؤ کے سامنے پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کی سمجھیاں کی بات نہیں کرتے جن کو یہ سنک ہے میرے پریوار کے بارے میں میرے پریوار کے بارے میں ہی بات کرتے رہتے ہیں پچاس پردشت ان کا جو چناؤ ہی بھاشن ہوتا ہی یہی ہوتا ہے کہ نہرو جی نے کیا کیا اندرہ گانڈی نے کیا کیا لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ پاک سالوں میں اسی پوری ستہ لے کر انہوں نے کیا کیا یہ صرف لکار آتمک راجنیتی ہے در پرچار کی راجنیتی ہے اور جھوٹوں کی راجنیتی ہے اور اگر جنتا جاگرک بن جائے گی پہچان لے گی انہیں تو یہ راجنیتی بند ہو جائے گی میں جب بھد ہوئی گئی تھی تو ایک گاؤں میں کچھ عورتوں نے مجھے بلالیا کہ آپ اوپر آئیے مندر میں تمہیں چلی گئی وہاں پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا گہانوں نے کہا کہ لیدی آپ یہ یہاں پہ اعلان کرتو کہ یہ جو پھل ہے یہاں سے ندی کے پاس آپ اس کو بنوا دیں گے تو جب انہوں نے ایسا کہا مجھے مائک پکڑا دیا اور مجھے در لگا میرے دل میں مجھے لگا کہ میں کیسے کہہ دوں میں کیسے کہہ دوں کہ میں یہاں پھل بنوا ہوں گی جب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس پھل کا خرچہ کتنا ہوگا کہ یہ پھل بن بھی سکتا ہے کی نہیں کس سرکار یہ بنانا چاہتی ہے کی نہیں مجھے نہیں معلوم تو میں ایسا کیسے کہہ دوں سب کے سامنے کہ میں یہ پھل بنوا دوں گی تو یہ جو ڈر ہے جو میرے دل میں اس سمیں پیدا ہوا کہ میں غلط غلط بات نہیں کہہ سکتی جنتا کے سامنے یہ ڈر اس ڈر کو بنانا آپ کی ذمہ داری ہے کیسے ہمارا دیش لوگ تندر ہے لوگ تندر کا کیا مطلب ہے کہ جنتا کی طاقت جنتا کی شکتی سے بڑھ کر اس دیش میں کچھ نہیں ہے اسی لئے آپ سب کو ووٹ ہے ملتا ہے جو ووٹ ہے سب سے بڑی طاقت ہے آپ کی آپ کا ادھکار بھی ہے لیکن آپ کا ہتھیار بھی ہے آپ اس ہتھیار کو سوٹ سبج کی استعمال کریے سے جو آپ کو جھوٹ بولتا ہے جو آپ کا کام نہیں کرتا اسے مت بڑھائیے آکے جو بھاج اپا کی راجنیتی ہے تمام پچھاروں کی راجنیتی ہے زمینی راجنیتی نہیں رہیے جنتا سے اب تعلق نہیں ہے اس کا اب ہمیں اڑ گئی ہے ان کو سبق سکھائیے جو جیون آپ جی رہے ہیں یہ اصلیت ہے یہ اصلیت ہے ان کی راجنیتی کی کی کسان پرطاریت ہے کی نوجوان پرطاریت ہے کی مہلا سرکشت ہے کی کنچاری پرطاریت ہے یہ ہے اصلیت اور اس اصلیت کو آپ اچھی ترے جانتے ہیں اس سچائی کو آپ جی رہے ہیں تو جادرک ہونا آپ کی سب سے بڑی دیش بھکتی ہوگی آپ جادرک بن جائیں تو یہ لوگ اس دیش کا ناش نہیں کر سکتے جس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ لوگ تنتر کو دربل بنانا چاہتے ہیں کیسے جو سنسدھائیں ہیں اس لوگ تنتر میں جو آپ کو مضبوط بناتی ہیں ان کو دربل بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ دربل بن جائیں جہاں جہاں میں جا رہی ہیں انتر پردیش میں جو آواز اٹھاتا ہے اور پردرشن کرتا ہے مجھے کہتا ہے کہ دیدی ہمیں ہماری پٹائی کی گئی میں تو ایک مہلہ سے ملی ایک ادھیاپکہ تھی پردرشن کے لیے چلی گئی کیونکہ ان کا بیتن نہیں ملا تھا ان کی ایسی پٹائی کی گئی ان کو جیر میں ڈال دیا گیا ان پر راستوکا کا کانون لگایا راستو سرکشا کا کانون ایک ادھیاپکہ پر کیونکہ اپنا بیتن مانگ رہی تھی میں بنارس کے دھیارتیوں سے ملی انہوں نے مجھے کہا دیدی جب ہم نے پردرشن کیا ہماری پٹائی کی گئی کیوں یہ لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں جب جنتہ علوچنا کرتی ہے جب جنتہ پردرشن کرتی ہے جب جنتہ اپنا ادھکار مانتی ہے تو جو ستہ میں ہے اسے خوش ہونا چاہیے کہ جنتہ کچھ کہہ رہی ہے سنو کی نوجوان میں اتنی اورجہ ہے کہ وہ آواز اٹھا رہا ہے اپنی مانگ اپنا ادھکار مانگ رہا ہے لیکن یہ جو بھاج اپا کی سرکار ہیں یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے لئے کام کر کے یہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں یہ سوچتے ہیں انہیں احساس نہیں ہے کہ آپ نے بنایا ہے ان کو تو یہ احساس دلوا دیجئے آپ کا چناؤ آ رہا ہے راحل سچان جی زمینی کاری کرتا ہے زمین سے اٹھے ہیں کام کرتے ہیں گاؤں گاؤں جاتے ہیں میں ان کے ساتھ جب پچھلی بار یہاں فتے پور آئے تو گاؤں میں گھومی کی گاؤں والے پہچانتے ہیں ان کو جانتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں اسی لئے ہمارے امیدوار بنے ہیں اسی لئے ہم آپ کو آگے بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ راجنیتی کو بدلیے صرف اپنے ایک شیطر کے لئے نہیں صرف اپنی ضرورتوں کے لئے نہیں لیکن اپنے بچوں کے بھوشش کو مضبوط بنانے کے لئے اپنے دیش کو بچانے کے لئے کیونکہ آج دیش خطرے میں ہے یہ پھوٹ کی راجنیتی ہے اور نکارات پر راجنیتی ہے اسے آپ پرے کریے اور ایک ایسی راجنیتی لائیے جو آپ کی بات کریں جو آپ کی سمسیاؤں کی بات کریں جو ان کا حل کریں ان کا حل کرنے کا پورا پریاست کریں اور آپ کے پرسیل سمر پت رہیں یہی باتیں کہنی تھی جب بوٹ ڈالنے جائیں گے تو ذرا مند میں رکھئے گا اور بھاری بہن بچ سے راہو جی کو جتائیے بہت بہت دھنیواز آپ کا جہن آ گئے آپ ٹھیک بہت دیوک